سیتہ مڑی جلے کے دیگہ تھانہ چھت میں چاہ سال کی ماسوم کے ساتھ ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے اور پائی جنوں نے بتایا کہ شنیوار کی شام چھے بجے کے قریب ایک پڑوسی بچی کو لالس دے کر گاؤں کے کھلیان ملے جایا گیا اور وہاں اس کے ساتھ دشکرم کیا گیا اور چھوڑ کر فرار ہو گیا اور پائی جنوں کو جب جانکاری ملی تو سب سے پہلے بچی کا اس تھانے اسپتال میں علاج کرایا اس کے بعد رہی جنوں نے اس تھانے تھانے میں آویدن دیا اور شام تک پراتھ میں کی ترج نہیں ہوئی ہے اور پائی جن کا آروپ ہے کہ انہیں پولیس کاروائے کرنے کے بجائے انہیں پریشان کر رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ مہیلہ تھانے جائیے پھر مہیلہ تھانے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاس کے تھانے میں جائیے اور پائی جنوں نے اپنے آویدن میں 20 سال کے پڑوسی یوک شام کمار پر آروپ لگایا ہے اور رویوار کی دوپیر میڈیکل جانچ کے دوران ماسوم نے بھی میڈیا کرمیوں کو گھٹنا کے بارے میں آپ بیٹی سنائے اور پولیس کے دوارہ میڈیکل کرانے کے لئے انہیں پہلے صدر اسپتال بھیجا گیا اور وہاں پائی جن میڈیکل کرانے کے لئے چار گھنٹے سے چکر لگا رہے تھے قریب چار گھنٹے بعد پولیس عدیکاریوں کو اس کی سوچنا دی گئے جس کے بعد صدر ایس ڈی پیو کے نردیش پر مہلا تھانا اور ریگا تھانا صدر اسپتال پہنچ کر ماملے کی چھانبیر میں جھوٹی گوپال گنج میں چھڑ کھانی کا ویروت کرنے پر ایک یوک نے چھاترہ کو چاکو مار دیا اور گھائل چھاترہ کو اسدر اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں سے ڈوکٹروں نے گورکپور ریفر کر دیا اور یہ ماملہ مانجا گھر تھانا چھر کے پرتاپور گاؤں کا ہے اور رویوار کو دن دہاڑے ہوئے اس واردات کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ گیا اور پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف دکھ رہا ہے کہ منچلا بہرہمی سے چھاترہ کو چاکو سے گود رہا ہے اور تیرہ سیکنڈ میں اس نے آٹھ بار چاکو سے وار کیا اور ایک لڑکا اسے بار بار کھینچ بھی رہا ہے اور وہ ہٹا رہا ہے پھر بھی وہ نہیں مان رہا اور تاور توڑ وار کر رہا ہے اور بعد میں لوگوں کے جھٹنے پر وہ کسی طرح کنٹرول میں آیا اور فرار ہو گیا اور ایدھا گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادھار پر آروپی کی پیچان کر اسے گرفتار بھی کر لیا اور آروپی کی پیچان پرطاپور گاؤں نیواسی گڑڈا کے روپ میں ہوئی ہے وہ پہ جنوں کے انسار چھاترہ مکتب ویدھالے میں آٹھ بھی میں پڑھتے اور وہ روج اپنے گاؤں سے آروپی کے گاؤں میں پڑھنے چاہتی تھی اور وہیں گڑڈا چھاترہ کو ہمیشہ پریشان کرتا تھا اور اس کو لے کر کئی بار چھاترہ کے پہ جنوں نے اس کے گھر والوں سے اس کی شکایت بھی کی تھی لیکن وہ اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہا تھا اور اویوار کو بھی چھاترہ جب پڑھنے کے لئے پرطاپور جا رہی تھی تب ہی اس نے چھیڑ کھانی کی اور ویروت کرنے پر پہلے تو وہ شانت ہو گیا اس کے بعد چھاترہ کے گھر لوٹنے والے راستے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا جیسے ہی چھاترہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ اسکول سے واپس لوٹ رہی تھی اسی پر حملہ کر دیا اور پیڑیت کا اور پیڑیتا کی دو سہیلیوں در سے موکے سے فرار ہو گئی اور پیڑیت کی دو سہیلیوں کے ساتھ